بسم اللہ الرحمن الرحیم بل京؛ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور رسول نے نہیں ہے یعنی علیہ السلام کی مقادت ہے تو یہ چار آسمانی کتابیں نازل ہوئے توریز زبور انجیل قرآن مجید توریز حضرت صلی اللہ علیہ السلام میں بلکت ہے حضرت ارصالد نبی صلی اللہ علیہ السلام میں اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوئی تو بچوں یہاں ذکریں حضرت تاوت علیہ السلام به جن پر اللہ تعالیٰ کی کتاب زبور نازمائی آپ کو پتے ہیں زبور کی کیا معنی ہے زبور کے معنی ٹکڑے یا پارے کے اچھا اس کے علاوہ حضرت دعوت علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی بہت برگزیدہ نبی تھے اللہ تعالیٰ کو آپ کی نماز آپ کی روجہ بہت عزیز تھے اور بہت پسند تھے بچہ بات نوازی شروع ہوتی ہے جب فلسطین میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی سٹائل کا علاقہ تھا مگر ان کی نافرمانیوں ناشکریوں کو ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کا قبضہ ختم کر دیا ان کی حکومت ختم کر دی انہیں تباہ و برباد کر دیا اور ان کے پر کافروں کی حکومت قائم کر دی کہتے ہیں جب عوام گبرا ہو جاتے اللہ تعالیٰ ان پر زالی مقرآن مسلط کر دیتا ہے تو اسی طرح بنی سٹائل پر بھی یہ ہی ہوا بچوں کافروں کی فوج جو کافروں کی فوج ان کے مسلط ہوئی تھی اس کی جو فوج تیس کا سپسلار بادشاہ جالوب تھا اور وہ بہت ہی قدو کامت کا بہت بڑی قدو کامت کا مالک تھا اور جنگ کا مہر تھا یعنی کہ لوگ اس سے ڈڑکے تھے اس کی حیبت سب پر چھائی ہوئی تھی اور اس نے بنی سرائیل پر بار بار حملے کر کے ان کا قتلیام شروع کر دیا تھا اور ساری گھروں پر قبضہ کر دیا تھا ساری لاکھوں پر قبضہ کر دیا تھا اور بنی سرائیل قوم کو بے گھر کر دیا تھا اور اس کی لوگ و دہشت کا یہ عالم تھا کہ یہ عالم تھا کہ تمام کسی میں بھی ایک نیمبر نیٹی بنی سرائیل میں جو بزائر اپنا کو بہت بہادر اپنے آپ کو بہت دلیر اور سب سے زیادہ کیونکہ آکرہ دارہ نے سب سے زیادہ انعامات بچوں پر کس پر نازل کر دیا تھے حضرت موسیٰ علیہ سرائیل میں بنی سرائیل میں سب سے زیادہ انعام و کرام نازل کر دیا جو وہ مانگتے ہیں وہ ان کو حاضر کر دیا لیکن پھر بھی وہ نافرمان ہی کرتے تھے جس کے سلے میں نتا رہے ہیں ان کو یہ سزا بھی اور ان کے اوپر ظالم اکران مسلط کر دیا اچھا بچوں اس کے بعد وہ اتنا ظالم تھا حکمران باعثہ جالب وہ کسی میں بھی اس سے نمٹنے کی حمد نہ تھی ایسے میں بچوں کیا ہوا ان بترین حالات میں بنی سرائیل بنی سرائیل کے نبی شیموئل نے ایک نیک اور بہادر شخص حضرت حضرت جالب کو مقابلی کیلئے کھڑا کیا حضرت جالب نے سب سے پہلے اپنی فوج بنائے اس کے انتہان لیا جو لوگ اس میں ناکام ہوئے ہیں تو ان کو نکا آگیا اور جو لوگ دورے ہوتے ہیں ان میں صرف کتنی تعداد کی تین سو تیرہ یعنی کہ انہیں مقتصد آیا تھی لیکن حضرت تعلود انہیں اللہ کی ذات پر یقین دا ہوئے اتنی سے مقتصد فوج لے کر ہی جالب کی مقابلی کیلئے نکل گئے کہتے ہیں نا ہم بچوں کہ اللہ پر یقین انسان کو بہت بہادوں منا دیتا ہے اور جذبی شہادت انسان کے انسان طاقت پیدا کرتا ہے جالب نے حضرت تعلود صلی اللہ تعالیٰ فوج کرے گا تو حضرت نگا تین سو تیرہ فوج اتنے ہزاروں کے لسکر کے سامنے یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے جائر سے بات ہے بچوں تو کافرتہ ہو اس کو تو اپنی ذات پر یقین دا اپنے اپنے طاقت پر یقین دا وہ مسلمان تو تھا نہیں کہ وہ حضرت تعالیٰ کی طاقت پر یقین لگتا اچھا یہ نہیں تھی ہے تین سو تیرہ فوج میں ایک ایسے صفائی بھی کے جن کی آڑھ بھائی تھے اور وہ غضر یاپک کی اولاد میں سے تھے اس صفائی کے والد نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے جا کر دے کر جائے اور فوج میں شامل اپنے بڑے بھائی کو دیا یعنی کہ حضرت یاپک علیہ السلام کی اولاد جو آڑ بھائی تھے ایک ان کے بعد حضرت یاپک علیہ السلام نے اپنی ایک اولاد سب سے چھوٹی تھی وہ حکم دیا کہ جو بھائی اس کی جنگ میں شریع کے فوج ہی ہیں ان سب کو کھانے پینے میں زیزان کریں جو وہ کر سکتا ہے اپنی عمر کے مطابق وہ چھوٹے بھائی بھی کچھ کم نہ تھے بنجھائی بھادو تھے بھیڑ بکریاں چلاتے تھے اگر کوئی شیر ان کی بکریاں پر چھپنا کر دے وہ اپنے ہاتھوں سے شیر کو مان رہا تھے یعنی کہ وہ چھوٹی مرنے بہت 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 ہو اور اپنے بھائی پر یقین منا بچوں کو حضرت دعوت علیہ السلام کی پتہ کون تھا حضرت دعوت علیہ السلام کی اور ان کو فراکھن چلانے کا ماہیت ہے فراکھن میں کسی کہتے ہیں فراکھن اس زمانے میں کھکیا ہوتا تھا جیسے تھیلی میں چھوٹے چھوٹے پتھر بھر کے باندیا جاتا تھا اور پھر اس کو مقابل کے موکے مارا جاتا تھا جس سے وہ تستا خلق ہم ہو جاتا تھا ان کے وہ خونم خون ہو جاتا تھا اور اپسر اس کی موت بھی ہو جاتا تھا اسی طرح اور حضرت دعوت علیہ السلام کی جنگ میں شرکت جب حضرت دعوت علیہ السلام میدان جنگ میں اپنے بھائی کو کھانا دینے پہنچے تو باتا ہے بچوں کیا ہوا جالوت میں کھڑا ہوں کے لڑکا رہا اور حضرت دعوت نے کہا کہ کسی میں بھی تک امہ نہیں ہو جی کہ اس کو مقابلہ کرے تو آپ فوراں گئے آپ کے جوشے جہاد جہاد اور جوشے جوشیب کا جذبہ مہادری کے وہ اُڑھر گیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں اس کے لئے انہوں نے فوراں گیا انہوں نے حضرت علیہ السلام کی پاس گیا کیونکہ جائرسی باتیں پاس چاہتا تھا ان سے اجازت دینا بہت ضروری تھا اور پھر جب ان کو اجازت نہیں بھی لیکن انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے بہت زیادہ مگر انہوں نے بہت اثار کیا حضرت علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑیا چلانے والی لڑی تھی اور دوسرے ہاتھ میں خلافن انہوں نے کیا کیا خلافن کا پورے پورا سے گھمایا اور جالو کی طرف پھیک گیا تو پتہ ہے بچوں کیا وہ سیدھی نیشانے پہ لگی اور اس طرح جالو کی پیشانی توڑ کر کھوپڑی میں بھوڑیا اور وہ چھک مار کر ہوندے مگریا اور مریا اور سب آپ کی بھاگی میں سہران رہ گئے اور اس طرح بنی سٹین نے بھی طاقت سے حملہ کیا اور فتح حاصل کر دی حضرت علیہ نے خوش ہو کر آپ کو اپنی بیٹی مکال سے آپ کی شادی کر دی اور ایک ہزار فوج کے دستہ آپ کو دے دیا اور عظیب الشان حکومت آپ کو سلطن اور آپ کے حوالے کر دی آپ نے وہاں پہ اللہ تعالی نے آپ کو فرمایا اے دعوت ہم نے آپ کو مکمہ نائب کیا تو آپ حکومت کیجئے ان کی حکومت ہم نے دیئے لوگوں میں انصاف سے اور اپنے نفس سے آنے فائشات کی پیروی نہ کیجئے جو آپ کو بھٹکا دے اللہ کی راہ سے جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لئے سب عذاب ہے اس لئے انہوں نے عذاب کی دن کو بھلا دیا ان کے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ دیکھو دعوت ہم نے تمہیں تمہاری بحادی سے تم کو ہم نے سلطنت دیبا شہد دیئے لیکن تم اس میں تم تکبر نہ کرنا غرور نہ کرنا اور اپنی راستہ نہ بھول جانا اور لوگوں کو بھٹک نہ جانا اور لوگوں کو سیدھی راہ دکھانا اور بھٹکے ہموں کو اللہ کی طرف اللہ کی راہ دکھانا اور جو لوگ بھٹک جاتے اللہ کیا ہوتا اس کے لئے سخت عذاب ہے کیونکہ وہ عذاب کی دن کو بھلا دیتے ہیں اللہ تعالی بھٹکنے والوں کے لئے اللہ تعالی دنیا میں بھی عذاب ہوتا اور آخر میں بھی اس سے زیادہ کئی گناہ زیادہ عذاب ہے اچھا پچھا آپ کو کچھ حضرت دعوت علیہ السلام کے خصوصیات کے بارے میں آپ کو بتاتے کہ اللہ تعالی نے ان کو کیا کیا خودیاں آتا تھی جس میں سب نمبر وان سوہ میں دعوتی یعنی کہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب اور عبادت محبوب عبادت حضرت دعوت علیہ السلام کی عبادت تھی اور سب سے زیادہ محبوب روزے بھی حضرت دعوت علیہ السلام کے تھے تو بچھوں اس میں ایسی کیا خوبی تھی چلے میں آپ کو اس کے بارے بتاتے ہیں جلالہ تعالی کو اتنے محبوب تھے دعوت علیہ السلام رات کا پہلے حصہ سوتے اس کا دوسرا حصہ قیام کرتے اور پھر آپ نے حصے میں سوتے وہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہیں رکھتے اور دعوتی روزے سے بہتر کوئی روزہ نہیں یعنی کہ باقید اللہ تعالی نے فرمایا اس کے لئے یعنی کہ یہ خوبی تھی جلالہ تعالی کو بے حد پسند کی لہن دعوت علیہ السلام کی آواز لہن آواز کیا آواز کیسی تھی کہتے ہیں وہ کیوں ان کے دیوانے پر اللہ تعالی نے آپ کو بے حد خوبصود آواز تھی اور جب آپ حضور پڑھتے تھے جو آپ پر نازل ہوئی تھی کتاب تو کہتے ہیں کہ دلیا کا پانی تھم جاتا تھا جان کر پڑھنے کہیں بھی بھی اڑھ رہے ہوتے تھے آپ جوا سنتے ان کے آپ کے اٹھ کے جمع ہو جاتے تھے اور پہاڑ جب آپ پڑھتے تھے پہاڑ بھی اپنی جگہ حرکت میں آ جاتے تھے اور سب ان کے ساتھ اللہ کی تذبیو سنا کرتے تھے قرآن پاگ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے پہاڑوں کے اس کے تابع کر رکھا اس کے ساتھ شام کو صبح کو تذبیو خانی کریں اور پڑھندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے ساتھ اس کے فرما بردار رہتے یعنی کہ اللہ تعالی نے ایسی آواز جی تھی جس کی بلکشی تھی سب ہی حیرت کر رہ جاتے تھے حکمت دعوت حکمت دعوت یعنی کہ اللہ تعالی نے ان کو حکمت عطا کی تھی قابضی عطا کی تھی سوچ و سمجھ عطا کی تھی بے شمار قرمند بنایا تھا اور بے شمار خودیوں کے مالک کے حضرت دعوت ری صاحب بے شمار جلد ہی دنیا کے محضم اقوام میں مل گئے یعنی کہ بنی اسرائیل جو اپنی نافرمائی تباہ ہو گئے جن پر کفار مسلط ہو گئے وہ جلد ہی حضرت عطا علیہ السلام کی اقماد قابلیت کی وجہ سے دنیا کی دوبارہ محضم اقوام بند گئے اور انہوں نے بہت سے علاقات پتہ کرنے اور دوبارہ دنیا میں قائم ہو گئی اس طرح حضرت عطا علیہ السلام کی بنیاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ السلام نے شرح حدود جاری کی کافروں سے جہاں کیا مختلف قبائل میں مہامی تعاون پیدا کیا لوگوں کو اچھے کام نیک کام کرنے کی تلقیم کی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کے سلطنت کو مضبوط کیا اور ان کو حکمت عطا کی اور بات کا فیصلہ کرنا سکھایا لیکن سب کچھ اللہ تعالی نے جو ان کو خوبیاں تھی تو اس کا ہی مرونے منتر تھا اسی ہی کا لتیجہ تھا کہ آپ نے اپنی شاددار سلطنت کی چاددار حکومت مورجے دعو جی اب اللہ تعالی نے ان کو اور مورجے دیتے دیکھیں نا کہ اللہ تعالی نے کوئی مورجے عطا علیہ السلام کو دیا اور بہت سارے لوگوں کو ہمیں نبی کرید صلی اللہ علیہ السلام کو دیا کہ اس طرح دعو جیل آپ کو یہ مورجے دیا کہ ان کے ہاتھ میں بچوں ان کے ہاتھ میں نوہا جو کتنا سخت ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو ہتوڑے سی بھی توڑے کی نہیں ٹوٹتا بڑی مشکل سے ٹوٹتا ہے ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتے تھے اور وہ لوہے کو کیوں ہاتھوں سے موڑ کر ذرہیں اور دیگر چیزیں بنا دیا تھے دیکھیں نا وہ یہ یہ بنا دیتے تھے اس طرح کا ڈریز بنا دیتے تھے وہ لوہے کو لوہے اتنا نرم ہو جاتے جس طرح چائے وہ موڑ دے دیتے تھے اور اسی وجہ سے بنی سٹائل میں لوہے کا استعمال عام ہوا اور انہی کی زمانے میں صدق کو کافی انہوں جاتے تھے وہاں پاپ میں لگانے فرمایا ہم نے ہم نے اس کے لئے لوہاں نرم کر دیا تم پوری پوری ذرہ بناو اور جوروں میں اندازہ رکھو تم سب نیک کام کیا کرو یقین مانو جو کچھ تم کرتے ہوں میں دیکھتا ہوں اور بچوں اس کے علاوہ اور کون کی بہت بڑی خوبی نرمائیں ہمارے پیغمبر میں حضرت دعوت علیہ السلام نے وہ پرندوں جانبور کی بولیاں بھی سمجھتے تھے پرندوں جو بولتے تھے وہ سمجھتے تھے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا بولتے تھے اور حضرت سلمان ایر صاحب کے بارے میں تمام چرین پرین ان کی بولیاں سمجھتے تھے اور سب ان کے دربار میں حاضر لہتے تھے اور سب ان کے ریائیاتے ہیں ان کے عوام تھے وہ حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے تھے جب وہ بڑے ہوئے تو دعوتر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو حکومت سوپ دیکھے بھئی اب تم یہ حکومت سمان دے اور تخت و تاز سے بے پروہ ہو کر عبادت کی گوشہ نشین ہو گئے یعنی کہ اپنی ایک جگہ بنا گئے وہاں پر سکھو اللہ کی عبادت کرتے تھے دن راہ تخت و تاز سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیل اپنے بیٹے کے ہوا دے کر دیا اس طرح انہوں نے سو سال کی مند میں انتقال فکمائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کی تدفیر کی اس طرح حضرت دعوت علیہ وسلم حضرت دعوت علیہ وسلم وصال پا گئے اور ان کا دور ختم ہو گیا اور آپ بھی مہم اور آپ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ فضیلت بخشی تھی تو بچو یہ تھی حضرت دعوت علیہ وسلم جن پر زبور نازل ہوئی آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی اور جن کے بارے میں ابھی آپ نے پڑھا اور یقین ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پرگمبروں پر کس طرح کی نوازشیں کیوں اور کس طرح ان میں خاص خاص روپیوں اور موتزیت تک کیے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں تابندہ رہے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف راہی کیا اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ الیکچر کے ساتھ ہی رہازی ہوں گے اللہ حافظ